اسلام علیکم ناظرین ریویو کے آغاز کرنے سے پہلے اردو ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سال انہوں کی مبارک ہو ویسے ہمارا اسلامی کی عرط بہت پہلے ہی آ جاتا ہے لیکن خیر نئے سال پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عباد رکھے شاد رکھے تو پھر جلدے سے بڑھتے ہیں آج کے ریویو کی جانب ڈرامر سے بے لگام کی نیکس اپیسوڈ میں دیکھیں گے یہ اپنان جس کے لائک تھا یعنی علیزے کی یہ اسی کو ڈیزرب کرتا ہے نہ کہ اس رمشا جیسی بیوی کو کیونکہ اب کے بار یہ اپنان پھر سے بدگمان ہو چکا ہے کیونکہ علیزے مول میں جب آئی تھی تو ایک لڑکی نے اسے پیچان لیا کہ یہ تو رمشا ہے وہی شوپنگ گرل تب ہی اس نے اپنان کے ساتھ اسے دیکھ لی اور ویوز پانے کی خاطر آخر جو اسے سمجھ میں آیا وہی کہتی چلی گئی چلاک تو وہ تھی ہی سمجھ گئے کہ اس نے اپنان نامی بزنس مین سے شادی کر لی ہے تب ہی وہ ویوز پانے کی خاطر اس پر سپیشل ایک ویڈیو بناتی ہی ہے کہ وہ شوپنگ گرل رمشا آپ جانتے ہی ہوں گے رات و رات وائرل ہونے والی لڑکی اور یوں ہی وہ میڈیا کے سامنے سارے ثبوت کے ساتھ ساری سچائی دکھاتی چلی گئی اب وہاں پر علیزے کو بھی معلوم ہو چکا ہے بلکہ اپنان کے ہر جاننے والے کو بھی یوں اس اپنان نے علیزے سے دھپڑ الگ سکھایا اور باہر لوگوں کے تانے الگ سے سن رہا ہے جس کے بعد تو وہ اچھا خاصا بدگمان ہو جاتا ہے اپنی بیوی رمشا سے جس نے اس کی بیماری میں اتنی خدمت کی اس کے تابع داری کی ایک بار میں نہیں سوچا کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ رمشا کا قصوری نہ ہو مگر اس سے پہلے تو علیزے نے اسے اچھی خاصی دھمکی دے دی مجھے تمہارے وجود سے تمہارے احساس سے نفرت ہو رہی ہے اپنان نے اسے کہا کہ غلط فہمی ہو رہی ہے تمہیں یعنی اب بھی اپنان نے جھوٹی بولا مگر علیزے نے اسے دھمکا دیا نہیں اپنان تم دیکھو اب کیا کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ جس کے بعد تو یہ اپنان اسے سے چلا جاتا ہے اس رمشا کے گھر اور وہاں پر رمشا جو کی تیاری سپیشل کر کے بیٹھی تھی کہ آج اپنان نے یہاں پر آنا ہے ان کے لئے کھانے تیار کیے اور اس کے بعد خود تیار ہوئی مگر آج تو جیسی ہی اپنان رمشا پر گرج نے چلا گیا آرے مجھے پھپو نے سمجھایا تھا کہ ایچی لڑکیاں کبھی نہیں بدلتی لیکن میں تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا کتنا مزاک بن گیا رمشا پہلے پہل تو سب کچھ سنتی رہی مگر کہہ دیا بس کر دیں اپنان ہوا کہ اے مجھے بتائیں تو سہی مجھ پر کیوں انزمات دے رہی ہیں اور مجھ سے شادی کرنا آپ کی بھی خواہش تھی مگر یہ آج اپنان تو سب کچھ بھول گیا تھوڑی سی مصیبت کیا آتی ہے یہ تو ایسے دم دبا کے بھاگتا ہے جیسے اس نے رمشا سے کبھی محبت کی نہیں تھی یہ کرتا ہی نہیں اور بعد میں پھر بیٹھا یہی آنسو ہی بہاتا ہے اور تب ہی اپنان وہ ویڈیو رمشا کو دکھا دیتا ہے مجھے تم سے اتنی گھڑیا حرکت کی امید نہیں تھی رمشا تو یہ ویڈیو دیکھ کر حقی بھکی رہ جاتی ہے اور اس لڑکی کو بھی پہچان لیا مگر یہ اپنان بولنے کا موقع دے تب نہ وہ تو جیسے بغیر سانس لیے بولتا چلا گیا الزامات کی بہچار کرتا چلا گیا میں نے تم سے شادی کی تمہیں اپنی گھر کی عزت بنایا اور تم نے کیا کیا رمشا کہتی بھی ہے کہ اپنان یہ سب کوئی جھوٹ ہے میں نے نہیں کیا بس اب تو اپنان رمشا کو کہہ دیتا ہے کہ وہ یہاں سے دور چلی جائے مجھے اپنی کبھی شکل مت دکھانا رمشا نے اسے کہا بھی کہ اپنان میں مر جاؤں گی تو آخر یہ بے حس اپنان اسے کہہ دیتا ہے ہاں تو مر جاؤ ایون وہ تو رمشا کو دھکا بھی دے دیتا ہے یعنی اپنان کی اتنی بے حسی اسے اپنی عزت کی اتنی پرواہ تھی اگر رمشا سے محبت سے زیادہ اسے اپنی عزت کی اتنی پرواہ تھی تو پھر رمشا نے اسے زبردستی پسٹول کی زور پر تو نئی منوایا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو یہی اپنان ہی تھا چلیں تب کی بات چھوڑیں ابھی کے بات ہی لے لیں یہی اپنان گھر پہ بیمار بیٹھا نوکروں کے سہارے پہ تھا تو یہی رمشا آئی جو اس کی خدمت کرتی ہی ہے اس کی دیکھ بھال کی جس کی وجہ سے یہ اپنان دنوں میں ہی ٹھیک ہو گیا اپنان نے تو یہ سب کچھ کہنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس کے ہر برے وقت میں ساتھ دیا تو اس رمشا نے اسے خوش کیا تو اس رمشا نے علیزے علیزے کیا کرتی ہے اسے ڈراتی ہے دمکاتی ہے یا پھر اپنے اشاروں پر نہ چاہتی ہے اصل میں ویسے یہ اپنان ہے اسی علیزے کی لائک اسے رمشا جیسے بیوی ملنی نہیں چاہیی تھی اور اگر کل کلا کو یہ رمشا مر گئی تو یہی اپنان ہوگا جو زندگی بھر پشتاتا رہے گا تو خیر ویورز آج کی یہ ٹیزر دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کیا اپنان ڈیزرب کرتا تھا ایسی رمشا جیسی بیوی کو یا پھر وہ علیزے جیسی بیوی کے ہی لائک ہے جو گیرے بان پکڑتی ہے اسے تماشی الگ سماتی ہے یعنی جوتے کی نوک پر رکھتی ہے خیر اس کے مطلب ہمیں اپنی قیمتی رائکہ ایزار ضرور کیجئے گا مزید ڈراماز ریویوز کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ریوی